بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ موڈیو ان تمام افراد کے لئے بہت زیادہ مددگار ثابت ہونے والی ہے جو وزیراعظم کرونا ریلیف ٹائگر فورس کا حصہ بننا چاہتے ہیں میں اس موڈیو کے اندر آپ کا بتاؤں گا کہ اس ٹائگر فورس کا کیوں بنایا جا رہا ہے اس کے مقاصد کیا ہیں اور کون لوگ ہیں جو اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور کون وہ افراد ہیں جو ٹائگر فورس کے لئے بالکل بھی اپلائی نہ کریں ان کی درخواست کو رجکٹ کر دیا جائے گا اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاتا جلوں ٹائگر فورس کے لئے جو آپ کی آن لائن ریجسٹریشن ہوگی وہ پاکستان سٹیزن کیاپٹر پورٹر کے ذریعے ہوگی میں آپ کو اس کے اندر اپنا اکاؤنٹ بنانا سیکھاؤں گا کہ آپ نے سٹیزن کیاپٹر پورٹر کے اندر اپنا اکاؤنٹ کیسے کریئٹ کرنا ہے اس کا بھی مکمل طریقہ کار ہے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو دوستہ سب سے پہلے ہم بات کر لیتی ہیں ٹائگر فورس کو کیوں بنایا جا رہا ہے اس کے مقاصد کیا ہے تو آپ کا معلوم ہونا چاہیے اس وقت پاکستان کے جو سچویشن ہے اور انٹرنیشن جو سچویشن ہے دوسرے ممالک کے اندر کرونا ویرس کے وجہ سے تمام افراج جو اپنے گروں تک محدود ہے لوگوں کو گروں سے نکلیں اس لئے نہیں دیا جا رہا کیونکہ یہ آدمی سے دوسری آدمی کے طرح منتقل ہوتا ہے جب لوگ اپنے گروں سے باہر نکلیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلیں گے تو کرونا ویرس کے پھیلنے کے زیادہ چانسز ہوں گے اس لئے لوگوں کو اپنے گروں تک محدود کیا جا رہا ہے چینہ کے اندر انہوں نے فوج سے مدد لی تھی اسی طرح امریکہ کے اندر جرمنی اور فرانس اور سپین کے اندر یہ بھی وہ امیر ترین ممالک ہے جنہوں نے اپنی فوج سے یہ مدد لی ہے فوج نے لوگوں کو ان کے گروں تک محدود کیا ہے اسی طرح پاکستان کے اندر ابھی افواج پاکستان کو یہ ٹارگٹ سوپا گیا تھا آپ کو معلوم ہے ہماری جو فورسز ہیں وہ کافی زیادہ میں کشمیر کے اندر بارڈر کو پر مصروف ہے افغانستان کے بارڈر کو پر مصروف ہے جو بچی کچی فوج ہے وہ ہماری مدد کے لیے لگی ہوئی ہے تو افراد کی قیمی کے وجہ سے پاکستان نے بھی یہ محسوس کی کہ ہمیں ایک ایسی ٹیگر فورس بنانے چاہیے جس کے ذمہ یہ کام لگایا جائے کہ وہ لوگوں کو گروں تک ان کا راشر پہنچ جائے تو حکمت پاکستان نے راشر پہنچانے کے لیے اس ٹیگر فورس کو بنانے کا اعلان کیا ہے اس ٹیگر فورس کا ایک تو کام یہ ہوگا کہ یہ راشر کو اٹھا کر لوگوں کے گروں میں لکھر جائیں گے گروں کے اندر راشر کو پہنچ جائیں گے دوسرا کام یہ ہوگا وہ تماما فراد جو کرونا ویرس کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ جان مجھ کہ اپنی تشخیص نہیں کرواتے اپنا کو چیک اپ نہیں کرواتے تو جس کے بارے میں تھوڑا سے بھی پتا چلے گا یہ فورس جا کے اس کو اٹھائے گی اور اس کو ہسپتال کرنے دن منتقل کیا جائے گا جس علاقے کو سیل کرنا ہے مکمل طور پر لگ ڈون کرنا ہے اس علاقے کو لگ ڈون کرنے کے بعد وہاں پہ مریضوں کی تشخیص کرنی ہے لوگ کا چیک اپ کرنا ہے تو اس کے لئے بھی اس ٹیگر فورس کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو اگر آپ نے اس کے لئے اپلائی کرنا ہے تو لازمی ہے کہ آپ کی صحت اچھی ہو آپ نے اپنا بینڈیکل کروا لینا ہے اگر آپ کو زکام ہے بخار ہے یا پھر آپ کی صحت اچھی نہیں ہے تو آپ بالکل بھی اس کے لئے اپلائی نہ کریں اس لئے کہ اس فورس کے اندروں تمام افراد کو سیلٹ کیا جانا ہے جن کی صحت اچھی ہے جو جسمانی طور پر مضبوط ہیں کیونکہ آپ کو راشن اٹھا کے مختلف گروں کے اندر لے جانا ہوگا تو اگر آپ کو خودی کرونا ویرس ہو جاتا ہے حال لا نہ کریں اگر آپ کو بخار ہے یا آپ کی صحت اچھی نہیں ہے تو آپ کو اس فورس کے اندر نہیں رکھا جائے گا آپ کو نکال دیا جائے گا تو جب بھی اس کے اندر سیلیکشن ہوگی اس چیز کا خاص خیار رکھا جائے گا اگر آپ نے اپنا بینڈیکل کروایا ہوا ہے تو آپ اس فورس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو پورے پاکستان سے لوگ جہاں اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں یہ جو کرونا ریلیف ٹائگر فورس ہے اس کو تمام ازلا کے ڈیپٹی کمیشنرز ہیں ان کے ماہ تحت چلایا جائے گا دیپٹی کمیشنرز ہے اس کو ہیڈ کریں گے تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کرونا ریلیف ٹائگر فورس میں کم لائک ڈون یا کرفیو کی صورت میں متحرک کام کرے گی تو دوسرے یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے لائک ڈون کتنی دیر چلتا ہے ایک ماہ کے لیے چلتا ہے یا دو ماہ کے لیے چلتا ہے جو حکومت کام کر رہی ہے اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کم از کب ایک سے دیرڑ ماہ کے لیے لاک نوٹ چل سکتا ہے کرفیو کی صورت پیش آ سکتی ہے اسی وجہ سے اس ٹائگر فورس کو بنایا جا رہا ہے تو دوسرے اس وڈیو کے اندر میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ ٹائگر فورس کیوں بنائی جا رہی ہے اور کون لوگ اس کے لیپلائی کر سکتے ہیں کون لوگ اس کے لیپلائی نہیں کر سکتے اب دوسرے اس وڈیو کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ یہ ہے 31 مارچ کو اس کی ریجسٹریشن شروع ہو جائے گی یعنی آج 30 مارچ ہے کل اس کی ریجسٹریشن شروع ہو جائے گی تو دوسرے اب بھی آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے پاکستان سیٹیزن ریپورٹر کے اندر اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر لینا ہے اس اپلیکیشن کو ڈونلوڈ کرنا ہے اس کو پر اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے میں آپ کو مکمل طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے پاکستان سیٹیزن ریپورٹر کے اندر اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے کیونکہ اس اپلیکیشن کے ذریعے آپ اپنے گھر بیٹھے ٹیگر فورس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو کہیں جانے کو ضرورت نہیں ہوگی اگر آپ کے اس میں اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو آپ بالکل بھی اپلائی نہیں کر پائیں گے دس دن آپ کے پاس ٹائم ہے 31 مارچ سے لے کر دس اپریل تک آپ کے پاس ٹائم ہے دس اپریل تک اس کی ریجسٹریشن جو ہے وہ اوپن رہے گی آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں کافی زیادہ آپ کے چانسز موجود ہیں سیلکٹ کرونے کے اس لیے کہ پورے پاکستان سے درخواستوں کی وصولی کی جا رہی ہے اور ہر یونین کونسل جو ہے اس کے اندر ڈپلائی کیا جانا ہے افراد کو ٹائگر فورس کو ہر یونین کونسل کے اندر بیجا جائے گا تاکہ وہ تمام افراد جو گروں تک محدود ہے ان تک راشن پہنچانے میں حکومت کامیاب ہو سکے تو دوستہ اب آپ کو میں اپنے موبیل میں لے کر چلتا ہوں وہاں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے اپلیکیشن کو انسٹال کرنا ہے اپنا اکاؤنٹ کیسے کریٹ کرنا ہے تو دوستہ بھی میں آپ کو سیٹیزن اپورٹر کے اندر اکاؤنٹ بنانا سکھاتا ہوں کیونکہ جب تک آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہوگا پاکستان سیٹیزن اپورٹر کے اندر تو آپ اس جب کے لیے اپلائی نہیں کر پاؤگے تو سب سے پہلا آپ نے کام یہ کرنا ہے اپنے موبیل کو پکڑنا ہے اور پلی سٹور کو اوپن کر لینا ہے جیسے پلی سٹور کو آپ اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ نے ریسرچ کرنا ہے پورٹر سیٹیزن پاکستان یہاں پہ لکھنے کے بعد آپ نے اس کو ریسرچ کرنا ہے تو آپ کے سامنے سب سے پہلے جو اپلیکیشن اوپن ہوگی وہ پاکستان سیٹیزن پورٹر کی اوپن ہو جائے گی اس کو آپ نے انسٹال کرنا ہے انسٹال کرنے کے بعد اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے جیسے دوستو آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا تو یہاں پہ اگر آپ کا پہلے سے ایکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ لوگن کر سکتے ہیں اگر پہلے سے ایکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو آپ کے اس میں ریجسٹر ہونا ہوگا تو یہاں پہ ریجسٹریشن کروانے کے لئے یہاں پہ ریجسٹری کو اپر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آگستان میں تین اپشن آجیں گے آپ پاکستانی شہری ہے یا پھر آورسز پاکستانی ہے سان کے اندر رہنے والے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے یہاں پہ اپنا فون نمبر لکھنا ہے جو بھی آپ کا فون نمبر ہے یہاں پہ اکیز آپ نے نوٹ رکھنی ہے شروع میں زیرو آپ نے نہیں ڈالنا باقی جو نمبر ہے اس کو ڈال دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے اس کو کنفرم کر دینا ہے اب اوکی کرنا دینا ہے آپ نے اوکی کرنے کے بعد یہاں پہ آپ سے تھوڑی سی انفرمیشن لی جائے گی سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے اپنا فل نمبر یہاں پہ دینا ہے میں یہاں پہ اپنا فل نمبر دے رہا ہوں فل نمبر دینے کے بعد دوستو آپ نے اس کے بعد یہاں پہ سیلکٹ کرنا ہے آپ میل ہیں فی میل ہیں یا اندر ہیں تو جو بھی ہیں آپ نے یہاں پہ سیلکٹ کر لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ سے پوچھا جا رہا ہے یہاں پہ آپ نے اپنی تاریخ پدیش ڈالنا ہوگی یہاں پہ آپ اپنا یوزر نیم لکھیں گے یوزر نیم سے مراد ہے کوئی بھی اپنا نک نیم آپ دے سکتے ہیں اصل نام کو چھپانے کے لیے تو یہاں پہ میں اپنا نک نیم دے دیتا ہوں اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے نیچے ایمیل اڈریس آپ کا دینا ہے اگر آپ کا ایمیل اڈریس بنا ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ کا نہیں بنا ہوا تو آپ اس کو بنا بھی سکتے ہیں صرف دو منٹ کے اندر اندر آپ کا جی میل اکاونٹ بن جاتا ہے ایمیل اکاونٹ بن جاتا ہے تو یہاں پہ آپ اپنا وہ دیں گے دوستو آپ کے دو فیضیوں مکمل ہو چکی ہیں اور تیسرا شروع ہو چکا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے نمبر پہ اپنا ایوڈی کارڈ نمبر یہاں پہ لکھنا ہے دوسری نمبر پہ دوستو آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کا صوبہ کون سا ہے پنجاب کے رہنے والے ہیں سندھ کے رہنے والے ہیں گلگت بلتستان کے رہنے والے ہیں آزاد کشمیر کے آپ رہنے والے ہیں یا کی پی کے رہنے والے ہیں تو جس صوبے سے آپ کا تعلق ہے یہاں پہ آپ اپنا صوبہ سلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد دوستو آپ نے اپنے زلے کا انتخاب کرنا ہوگا جس زلے میں آپ رہنے والے ہیں زلہ سلیکٹ کرنے کے بعد دوستو آپ نے یونین کونسل کو سلیکٹ کرنا ہوگا جس یونین کونسل کے اندر آپ رہتے ہیں اس کے بعد دوستو آخری بات آ جاتی ہے ایڈریس آپ نے اپنا افیشل ایڈریس دینا ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں تو دوستو آپ کا جو آکاونٹ ہے وہ رڈی ہو چکا ہے بلکل بن چکا ہے ابھی میں آپ کو کل بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے اس جوب کے لئے ٹائگر فورس کے لئے مکمل طور پر آپ کو بتاؤں گا کہ اپلیکیشن کو آپ نے کیسے فیل کرنا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے مکمل ڈٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا فیل حال آپ کے لئے اتنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہاں پہ ریجسٹر کر لیں اپنا آکاونٹ کریئر کر لیں اس ایپ کے اندر جب آپ کا آکاونٹ بنا ہوگا تو آپ کے لئے بہت آسانی ہوگی اپلائی کرنے میں کل بھی آپ کو بنانا پڑے گا اپنا آکاونٹ پہلے ہی اگر آپ اپنا آکاونٹ بنا لیتے ہیں تو تب آپ کو یہ پریشانی لاحق نہیں ہوگی